کہ اس کی پرنسپل نے وہاں پر موجود گارڈز سے یہ کہا کہ اب تو سب کچھ ہو گیا کھلے آم ریپ کرو ان کو بچوں کو چار گھنٹے سے زیادہ لاک کیا گیا کلاس رومز میں بھی لاک کیا گیا واش رومز میں بھی لاک کیا گیا تھرٹ کیا گیا بچوں کو ٹیچرز نے تھپڑ مارے بچیوں کے موپر گارڈز کو کہا کہ مارو ان کو گارڈز نے تھپڑ مارے کچھ بچیوں کے کپڑے اس میں یہ بچوں نے بتایا میں ہلفر آپ کو بتا رہا ہوں کچھ بچیوں کے کپڑے پھڑ گئے جب گارڈز ان پر یہ تشدد کر رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتین دیکھ رہا آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج ناظرین جو واقعہ پیچھ آئے لاہور میں بہت ہی تکلیف تھے جہاں پر پنجاب کالج کی جو بچی ہے مبیانتو پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی کی گئے کالج میں اور اس کے بعد اس کی حالت جو ہے وہ بہت خراب تھی آئی سی او میں اس کو شفٹ کیا گیا اور اس کے بعد جو سٹوڈنٹس ہیں وہاں پر ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ تمام دیٹیلز آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی سٹوڈنٹس کے بیانات کے ساتھ اور جو چیزیں میرے ساتھ بچوں نے شیئر کی وہ سب میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی لیکن اب میں بات اس سے آگے کی کرنے جا رہی ہوں اس وقت میرے ساتھ کچھ ٹیچرز اور کچھ کالج کا آپ کہہ لیجے سٹاف میرے ساتھ رابطے میں جن کو یہ کہا گیا ہے کہ اس موضوع پر بات نہیں کرنی لیکن ان پرسنل لیول انہوں نے مجھ سے کچھ باتیں شیئر کی ہیں اور کچھ ایسے معاملات جو ہے وہ سامنے آئے ہیں جن کو دیکھ کر سمجھ نہیں آرہی کہ بات کو میں کہاں سے شروع کروں جہاں پر ایک پولس کے عالی عدیدار ہیں وہ آ کر یہ بیان دیتے ہیں کہ جی کوئی کلیمنٹ سامنے نہیں آیا کوئی بچی کے والدہ نے کوئی درخواست نہیں کرائی اگر کچھ ایسا ہوتا ہے تو ہم ضرور اس کو ایڈریس کریں گے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ ریومرز ہیں تو ایت سیم ٹائم وزیر تعلیم جو کہ اس گارمنٹ کا حصہ ہے وہ آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ بلکل یہ سب کچھ ہوا ہے اور جو فوٹیجز ہیں ان کے ساتھ انہیں منپلیٹ کیا گیا ہے اور وہ فوٹیجز جو ہیں وہ ڈیلیٹ کی گئی ہیں کچھ چیزیں بیچ میں مشکوک ہیں بچی کے ساتھ ایسا ہوا ہے اور جو کچھ بھی چیزیں ہیں اگر کلیئر نہیں ہیں اگر ہو جاتی ہیں تو ہم اس معاملے کو بہت سیریس لی لیں گے یہ تمام چیزیں اس کے بعد بچی کے والد کا سامنے آنا بچی کے والد نے کیا بیان دیا آج جو لاہور کالیج میں جو واقعہ ہوا ہے اس کے لیے سوشل میڈیا پر کافی ویڈیوز وائرل رہی ہیں اس میں یہ پروپو کرنا کیا جا رہا ہے کہ مطلب ہماری بچی کا نام یہ جا رہا ہے اس میں تو اس میں یہ ہے کہ اس پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہمارے بچی گھر پہ ایک انسیڈنٹ ہو گیا ہے کہ پاؤں سلپ ہونے کی ویسی ہو گئی ہیں تو ان کو پیگ پاؤں پہ چھوڑ لگی ہے جس کی وجہ سے وہ آئی سیو میں گئی ہیں دیکھیں نا وہ میڈیکلی رپورٹس وغیرہ ساری چیزیں ہم نے ان کو دے دی ہیں اس کے لیے پھر یہ ہے کہ مکمل طور پہ وہ ساتھ دن ایڈمٹ رہی ہیں آپ کو کیسا لگتا ہے جب کسی بھی بیٹی کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کی جاتی ہے اور بلا وجہ کی افوائیں پھیلائی جاتی ہے بس یہ ہے کہ جن کی بیٹیاں ہیں وہ کم از کم یہ پین کو فیل کر سکتے ہیں کیونکہ ہمیں جب سے یہ اپنے ویڈیو دیکھیں ہمیں تو خود اس چیز پہ ہو گیا ہے کہ دیکھ کے ویڈیو دیکھ کے پریشان ہو گیا ہے کہ ہمارے بچی کا نام اس میں گیا جا رہا ہے حالانکہ بچی ہمارے گھر پہ ہے کسی قسم کا ایسا مسئلہ نہیں ہے باقی یہ ہے کہ جو غلط فواہیں پھلا رہے ہیں پروپگنڈا کر رہے ہیں اس پہ ہمیں اس چیز پہ ہے کہ کم از کم ان کی بھی ماہیں بینیں گے یہ جب وہ بچی ہے جس کے بارے میں ابھی تک کلیم کیا جا رہا تھا کہ یہ بچی جو ہے یہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے اور اس کے والد نے آکر کہا کہ خدا کے لیے ایسے نہ کرے میری بچی جو ہے وہ سیڑیوں سے گھری ہے اور زخمی ہے اور اس وجہ سے وہ ہاسپٹل میں ہے اس کا نام لیا جا رہا ہے چلے یہاں پہ ہمیں ایک مارجن دے دیتے ہیں میں یہ نہیں کہوں گی یہ وہ ہیں کہ نہیں ہیں کیونکہ مجھے کچھ وہ چیزیں والوں ہیں جن کو میں یہاں ڈسکلوز نہیں کر سکتی ہوں اب وہاں پر وہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ میری بچی نہیں ہے تو چلے مان لیا آپ کی بچی نہیں ہے لیکن کوئی تو ہے جس کے بارے میں کچھ ایسی فوٹیجز کچھ ایسی ویڈیوز سامنے آئی ہیں جو لوگ ابھی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں بلکہ یہ فوٹیجز ویڈیوز ڈیلیٹ کروائی گئی اس کے بعد کچھ ایسی آڈیوز جو ہے وہ سامنے آئی ہیں کچھ ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں جہاں پہ سٹاف میمبرز بیٹھ کر بات کر رہے ہیں اور وہاں پر وہ آڈیوز جو ہے وہ میسر شیئر کی گئی ہیں جس پر مجھے بہت حیرت ہے کہ سٹاف جو اس کی خاموشی ہے اور میں اسے کہوں گی کاتلانہ خاموشی ہے ایک ایسی خاموشی ہے جس پر شاید آپ کو کل کو جواب بھی دینا ہوگا ٹھیک ہے بھئی یہ نہیں کہتی کہ آپ سب کو ہی ایک ہی لاتھی سے ہنگے لیکن جہاں پر ذمہ داری بنتی تھی آپ نے غلط اس کا ثبوت دیا ہے ذمہ داری کو ٹھیک سے ادا نہیں کیا ہے آپ اس کو سزا دیتے سزاوار کو سامنے لے کر آتے آپ کے ادارے میں اگر ایک چیز ہوئی ہے تو اس کو سامنے آنا چاہیے لیکن اب جب یہ کہا جا رہے کہ ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں اور ہمیں پتا ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے ملک میں آج تک ہوتا آیا ہے وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے جہاں پر ایک باپ اور بھائی مل کر اپنی بہن و بیٹی کو قتل کر دیتے ہیں اور وہ بیٹا جو ہے وہ گاڑی میں بیٹھ کر اقرار کرتا ہے اس بات کا کہ ہاں میں نے ایسے کیا لیکن اس کے بعد اس کو بے قصور قرار دیا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ اس نے ایسا نہیں کیا صرف اس لیے کہ ہماری عزت خراب نہ ہو صرف اس لیے کہ دنیا میں ہماری جگہ سائی نہ ہو یہ کیا باتیں ہیں یہ کیوں ہیں یہ سب کچھ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اچھا اب میں ذرا آگیا جاتی ہوں اس بات سے بھی آگئی ذرا میں آپ کو ذرا مختصر سے سناتے ہوں وزیر تعلیم نے کیا کہا پولیس کا کیا بیان ہے اور اس کے بعد ایک صحافی کے کچھ انکشافات ہے اور پھر وہ ویڈیوز اور آڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہو جس میں یہ ایکسپ کیا گیا کہ ہاں یہ سب کچھ اس ادارے میں ہوا ہے اور کیسے ہوا ہے کیوں ہوا ہے یہ بھی ذرا سنیے گا لیکن پہلے یہ پولیس کا مختصر سا بیان سنیے گا ایسے یہ خبر وائرل ہوئی اس کے کنٹینٹس دیکھے گئے ہم نے فوراں پولیس ریکارڈ چیک کیا ہسپٹل چیک کیے کہ کسی بھی جگہ پہ ایسی کسی سٹوڈنٹ کا یا کسی فیملی کا آ کے ریپورٹ کرنا اس انسیڈنٹ کو وہ ثابت ہو جائے کسی ہسپٹل میں کوئی اطلاع نہیں تھی اس کے اندر جس گارڈ کا منشن تھا ہم نے فوراں کالیج کی انسامیہ سے رابطہ کیا ان سے بات کی کون کون سے ان کے گارڈ چھٹی پہ تھے اس کے اندر منشن تھا کہ ایک گارڈ ہے جو کہ اس دن سے غائب ہے اس گارڈ کو ٹریس کیا سرگودہ سے اس کو ہم لے کے آئے کہ اس سے سوال جواب کریں یہ تمام چیزیں پولیس نے کرنا شروع کر دی اور ابھی تک ہم یہ ویٹ کر رہے ہیں کہ کوئی جو وکٹم ہے متاثرہ لڑکی ہے یا اس کا خاندان کوئی پولیس سے کانٹیک کر لے جو کہ ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آئی اس کے اوپر میں خود بھی کالیج بھی گیا ہوں ان کے تمام کیمپسز پہ وہ جو بچیوں والا کیمپس ہے اس پہ بھی گئے ہیں وہاں پہ ان سے سوال جواب بھی کی ہے کہ اگر آپ کے پاس اس خاتون کی کوئی اطلاع ہے اس بچی کی کوئی اطلاع ہے کوئی کانٹیک نمبر ہے کوئی اڈریس ہے تو وہ ضرور بتائیں لیکن وہ یہ سوشل میڈیا پہ ایک چلنے والی اور وائرل ہو جانے والی ایسی خبر ہے کہ جس کے بارے میں ڈیٹیلز کسی کو بھی نہیں بتا یہ جی آپ نے سنا اب وزیر تعلیم کیا کہہ رہے ہیں ذریعے بھی سن دیجئے جی آپ نے سن گیا کہ والد کیا کہہ رہے ہیں وزیر تعلیم کیا کہہ رہے ہیں پولیس کیا کہہ رہے ہیں اب میں صرف آپ کو بتاؤں کہ ایک اور والد وہ بھی سامنے آئے ہیں انہیں بھی بلائے گیا پولیس کے دفتر میں ان کو بٹھایا گیا ہماری معلومات کے مطابق ان سے بھی پوچھکش کی گئے اور وہ جو ہے وہ تو بالکل ہی وہ نہیں نکلے کیونکہ ان کی تو بچی بلکل ٹھیک ہے انہوں نے کہا خدا رہا میری بیٹی کا نام نہ لیا جائے لیکن اب اس بچی کی جو ہوتا ہے ان کو بھی احساس ہے وہ اس چیز کو تو ایک سائٹ پر رکھتے ہوئے وہ یہ بات مجھ سے شیئر کر رہی ہیں کہ ہاں ہماری کلاسوروں کے ساتھ یہ ہوا ہے اور یہ بات ہوئی ہے اور ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم نے اس پر بات نہیں کرنی لیکن یہ ظلم ہوا ہے اور ظلم کے خلاف یہ آواز جو ہے یہ اٹھا جو رہے ہیں یہ آواز بلکل درست ہے اس کے بعد کچھ ٹیچرز ہیں دو ٹیچرز ہیں جن سے میرا رابطہ ہوا ہے اٹمن کا نام کبھی نہیں لوں گی لیکن انہوں نے ہی بتایا کہ ہاں یہ واقعہ ہوا ہے اور بہت سخت ایک محل ہے جس پر کہ کسی کو بات کرنے کی بھی ادارے کے اندر اجازت نہیں ہے اس کے بعد انہوں نے کچھ آڈیوز شیئر کی ہیں جو میں نے ان کے فون پر سنی ہے جس کے اندر یہ بات جو ہے ڈسکس کی جاری ہے ایک جگہ پر بیٹھ کے ٹیچرز اور کچھ لوگ جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں اور اس کے اندر بھی اس بات کو ایکسپ کیا گیا ہے یہ وہ تمام باتیں ہیں جس نے مجھے سوچنے پر مجبور کیا کیونکہ جب ایک تفاہ ایک ڈی آئی جی لیول پر بند آکے کہہ رہا ہے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا آپ ڈاؤٹ میں پڑ جاتے ہیں اتنی بڑی بات کو اس طرح سے چھپانا یہ بھی بڑی حمد کی بات ہے اور میں سمجھتے ہوں کہ اس کے اندر ایفرٹ لگانی پڑتی ہے اور ظاہر سی بات ہے آپ جتنے بڑے ہوتے ہیں جتنا آپ کے پاس پیسہ ہوتا ہے جتنا آپ کے پاس اختیارات ہوتے ہیں آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں چیزیں جو ہے وہ جس طرح سے منیج کی گئے ہیں اس پر ہمیں سخت اعتراض ہے اور گناہ کو چھپانا جرم کو چھپانا ایک بہت بڑا جرم ہے اپنے آپ نے لیکن میں آپ کو پہلے بھی بتا دوں کہ اس کیس کا حل یہی ہوگا کہ آخر میں ہوگا کہ کچھ ہوا ہی نہیں لیکن میرے سامنے کچھ چیزیں آئی ہیں ایک صحافی ہیں ان کے کچھ انکشافات ہیں تارک مدین بھائی ہیں انہوں نے کچھ باتیں شیئر کی ہیں کچھ بچوں کو جو کمروں میں لاک کیا گیا انہیں مارا پیٹا گیا اور بچیاں جو ان کو بتا رہی ہیں وہ بھی ذرا آپ سن لیجئے میں آپ کو وہ باتیں بتا رہی ہوں جو میرے ساتھ کیونکہ آپ دنیا کا مو بند نہیں کر سکتے آپ لوگوں کو خاموش نہیں کرا سکتے یہ سوشل میڈیا کا ٹیک میں لوگوں کے پاس ثبوت ہے ہاتھ میں موبائل ہیں ریکارڈنگز ہو رہی ہیں سننے میں تو اب یہ بھی آ رہا ہے کہ اب آنے والے وقت میں بچوں کے موبائلز جو ہے سکول میں لانے پر بلکل سکتی ہوگی پابندی ہوگی پہلے جو بچیاں موبائل لے کر جاتی تھیں اس تارکہ ریکارڈنگ ڈیوائسز جو ہے ان کی بلکل اجازت نہیں ہوگی کیونکہ جب ایک پرمکٹر نے وہ آڈیو ویڈیو شیئر کی تو اس کا وہ فون ہی توڑ دیا گیا اور اس کے اوپر الزام لگایا گیا کہ آپ جو ہے غلط باتیں پھیلارہی ہیں اسی بچی کی کلاس کی آپ کہیے کہ ایک زمانے میں جنہیں پریفیکٹ کہا جاتا تھا مونیٹر کہا جاتا تھا اس کلاس کی وہ سی آر ہے اور اس نے جو چیزیں شیئر کی ہیں وہ بھی میرے ساتھ نہیں شیئر کی پرنسپل کے ساتھ شیئر کی سننے میں آیا ہے اور انہوں نے اس کا اٹھا کر فون جو ہے وہ پھینک دیا توڑ دیا یہ چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں بہت بڑی تعداد میں بچے کو سسپنڈ بھی کیا گیا ہے اور یہ چیزیں بھی چل رہی ہیں میری اگلی ویڈیو بہت ایمپورٹنٹ ہوگی کیونکہ اس میں میں آپ کے ساتھ کوشش کروں گی کہ وہ آڈیوز و ویڈیوز ان لوگ کی اجازت سے آپ کے ساتھ شیئر کروں تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ اندر کھاتے کیا چاہ گا ہے چیزیں اتنی سادھی نہیں ہیں چیزیں بہت کمپلیکیٹڈ ہیں اور اس لیے کمپلیکیٹڈ ہیں کہ ہم عدل کو جو نظام انصاف ہے اس کو صحیح سے سامنے نہیں لے کر آ رہے ہیں نظام انصاف کو چلنے نہیں دے رہے ہیں اپنا بہت خیال رکھے گا دعوی میں یاد رکھے گا اور یہ ذرا گفتگو آپ جاتے جاتے تارک مطین صاحب کی بھی سنیے گا آپ کو اندازہ ہوگا کچھ صحافی ہیں ایک دو چیزیں اور بھی رہے گی جو میں آپ کو بتا دوں کچھ صحافی ہیں جو فیل کے اندر بہت گراؤنڈڈ ہیں جو ان اداروں کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں اور کرتے رہے ہیں انہوں نے جا کر کچھ لوگوں کے ساتھ پرسنلی ملاقات کی ہے اور سکول ٹائمنگز کے بعد ملاقات کی ہے کیونکہ ذرا سے بات ہم صحافی ہم چیزیں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان صحافیوں نے اس سکول کے کچھ ورکرز جن میں آپ کے گارڈز بھی ہو سکتے ہیں آپ کے ملازمین بھی ہو سکتے ہیں خاکروب بھی ہو سکتے ہیں اور ٹیچرز بھی ہو سکتے ہیں ان سے پرسنلی جا کر بات کیے اور اس ہلف کے ساتھ کہ ہم اس بات کو رسکلوز نہیں کریں گے کہ آپ نے ہمیں یہ باتیں بتائی اور انہوں نے جو ان کو باتیں بتائیں وہ بڑی خوش ہوا ہے اور وہ ایسی باتیں ہیں جو اس بات کو کنفرم بھی کر رہی ہیں وہ چیزیں بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنی اگلی ویڈیو میں کہ اس دن کیا ہوا تھا اس دن کیا کچھ چھپایا گیا اور کیا کچھ بتایا گیا اس ہوسپٹل کے باہر گارڈز دیکھے گئے ہیں اسی سکول کے اسی کالج کے جو وہاں پر موجود تھے اس جگہ کو سیل کر رہے تھے اور کیوں وہ وہاں پر تھے وہاں پر ان کا کیا کام تھا اور وہی ہوسپٹل ایورکیر ہوسپٹل کا نام ہے جس کا نام آ رہا ہے جہاں پر بچی کو رکھا گیا تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ سب نشاندہی کر رہی ہیں کہ معاملات جو ہیں جس طرح بتائے جا رہے ہیں ڈیائی جی صاحب کی طرف سے یا جس طرح اسکلوز کیا جا رہے ہیں وہ اس طرح نہیں ہیں بلکہ معاملات وہ ہیں جو صحاف یہ اپنی کابشوں سے نکال نکال کر لا رہے ہیں اور چیزیں اگلی ویڈیو کے انتظار کیجئے گا اس میں بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں ہیں کچھ دوستوں کی بھی اور مزید انکشاف آتے ہیں جب آپ کے ساتھ شیئر کروں گے اپنا بہت کیا رکھی گا تو ہمیں یاد رکھی گا اللہ حافظ یہ جو اسکول کی منیجمنٹ کی جانب سے بچوں کو ان کے والدان کو تھریٹ کرنے کی بات ہے تو مجھے یہ لگا تھا کہ جو کیمپس ٹین ہے اس کیمپس ٹین کی سٹاف کی جانب سے یا پرنسپل کی جانب سے یا جو منیجمنٹ ہے یہاں پر کچھ لوگوں کی جانب سے تھریٹ کیا گیا ہوگا میں نے تین مختلف بچوں سے بات کی ہے ان بچوں کا یہ کہنا ہے کہ سب تھریٹ کر رہے ہیں پرنسپل ٹیچرز ایڈمن کا سٹاف سب بچوں کو تھریٹ کر رہے ہیں اور بہت بری طرح سے تھریٹ کر رہے ہیں پھر ایسے سٹوڈنٹس جو اس کیمپس کے نہیں دیگر کیمپسز کے تھے انہوں نے بھی بچوں کو بچوں کے والدین کو تھریٹ کیا ہے اور آپ انٹرنیٹ پر عمران ریاض خان نے بھی ایک ٹویٹ کر کے جو آڈیو ہے وہ ٹویٹ کی ہے تو باقاعدہ تھریٹ کیا جا رہا ہے ایک بچی کو جو پرکٹر ہے اس کو پرنسپل خود تھریٹ کر رہی ہیں اور بہت بریدہ سے تھریٹ کر رہی ہیں یہ ہوا جو بچوں کو سسپنڈ کرنے کا معاملہ ہے اس میں بچوں نے یہ بتایا ہے کہ پانچ ہزار سے پانچ ہزار دو سو کے درمیان کا نمبر آ رہا ہے بچوں کا جن کو آلریڈی سکول کے لوگوں نے سسپنڈ کر دیا ہے موسٹلی ان میں کیمپس ٹین کے بچے ہیں اور بہت سے دیگر کیمپسز کے بچے ہیں جن کو سسپنڈ کر دیا گیا ہے آج جو بچوں کو کیمپسز میں صرف اس کیمپس میں نہیں دیگر جگہوں پر بھی لاک کیا گیا تو کیا ہوا بچوں کو چار گھنٹے سے زیادہ لاک کیا گیا کلاس رومز میں بھی لاک کیا گیا واش رومز میں بھی لاک کیا گیا تھرٹ کیا گیا بچوں کو ٹیچرز نے تھپڑ مارے بچیوں کے مو پر گارڈز کو کہا کہ مارو ان کو گارڈز نے تھپڑ مارے کچھ بچیوں کے کپڑے اس میں یہ بچوں نے بتایا میں ہلفر آپ کو بتا رہا ہوں کچھ بچیوں کے کپڑے پھٹ گئے جب گارڈز ان پہ یہ تشدد کر رہے تھے اور ایک بچی نے مجھے یہ بتایا اور وہاں تھی بری اس کو یہ افسوس تھا اس بات کا